سرطان صاحب آپ کے ویب سائٹ کے اوپر میں دیکھ رہا تھا آپ کا administrative structure بڑا کوئی overlap لگ رہا تھا ایک بی او ڈی ہے ایک بی او جی ہے اس بی او ڈی میں بھی آپ لوگ ہی ہیں وہی لوگ بی او جی میں ہیں یہ کیا overlap ہے یہ normal structure ہے بی او ڈی جو ہے نا وہ اصل میں ہے جو sponsors ہوتے ہیں نا ان کا ہوتا ہے border is holding company اور اس میں art directors ہیں جو کہ سال میں ایک دفعہ ملتے ہیں کہ fund raising ہے جتنا رقم چاہیے یا جو overall corporate problem ہوتے ہیں اس میں پھر تین لوگ add ہوئے ہیں ایک جو HEC کی requirement ہے HEC کا nominee جو لاہور school of economics کے vice chancellor ہے ایک vice chancellor اور پھر government university nominated by the chancellor جو governor ہے ایک higher education department کے nominee تو یہ تین ملاکے directors become board of governors جو university کی day to day management ہے وہ board of governors کرتا ہے اور وہ سال میں دوہ دفعہ ملتا ہے ایک دفعہ جون ایک دفعہ نومبر وہ ہمارا budget approve کرتا ہے جو senior appointments ہیں وہ approve کرتا ہے overall policy approve کرتا ہے academic کیا مختلف جو changes ہوتی ہیں وہ coming from the academic تو ہمارا جو structure ہے بالکل جو HEC کی guidelines ہیں اور charter ہے اس کے مطابق ہے اس کے نیچے ایک academic council ہے اس کے بعد ہر school کا ایک board of studies ہے جہاں بھار کے لوگ بھی participate کرتے ہیں تو ہم نے رہا گا شکر ہے کہ we have a very good structure جیسے میں نے پہلے کہا کہ we have tremendous flexibility in terms of you know academic freedom it's not a bureaucratic organization is it a for profit organization یہ جو ہے نہیں جی ہم non-profit ہیں اتنی زیادہ فیسیں جو لے رہے ہیں جا کدھر ہی ہیں teachers ہمارا جو اچھا teacher جو ہے وہ آج کل آپ کو پتا ہے کہ attract کرنا آسان نہیں ہوتا اور ہمارا چونکہ مثلا architecture میں اگر آپ نے teacher کو دو لاکھ دی وہ بارہ students زیادہ پڑھا بھی نہیں سکتا تو جتنی فیسیں ملتی ہیں وہ ایک teacher کی طرح بھی چلی آپ کی social funding ہے کیا دارے کی وہ ابھی تو ہم جو running cast ہے وہ اپنی فیسوں سے پورا کر رہے ہیں لیکن جو capital cost ہے اس میں جو sponsors ہیں انہوں نے beacon house school سے جو profit کمیا تھا اس میں سے پانچ سو ملین اعنی پچاس کروڑ انہوں نے contribute کیے کچھ ہم نے private sources سے fund raising کی کچھ تھوڑا سا government سے ملا تو ابھی بھی campus جو ہمارا ہے اس کے میں کوئی one third ہمیں مزید چاہیے کیونکہ پچھلے دنوں میں زیادہ مالی حالات خراب ہو گئے تھے ملک کے اس کی وجہ سے fund raising ہماری کم ہوئی ہے تو ہم اب جو ہمارا day to day expenditure ہے ہم اپنی خود پورا کر رہے ہیں کچھ میری student سے بات ہو رہی تھی of different universities وہ کہتے ہیں یہ B&U اب بن گی ایک امیرزادوں کے لیے university بن گئی ہے اور جو یہاں کے students ہیں بڑے arrogant ہیں بڑے snooty ہیں تو آپ ان لوگوں کو بھی modesty یا humility نہیں سکھا رہے ہیں یہاں پہ نہیں ظاہر ہے سوٹی سے نہیں ہے وہاں پہ بہت مالدار لوگ بھی بعض ہوگا اتھیک ہوتے ہیں بعض غریب لوگ بھی بہت سوٹی ہوتے ہیں میرے خیال ہے جس میں نے پہلے کہا کہ ہمارے ہاں ہماری فیصے اب بھی لمز سے عادی سے کم ہیں تو private universities کے مقابلے میں اور ظاہر ہے government میں تو subsidize ہے یہاں تو کوئی subsidize نہیں کرتا لیکن یہ پہلا سال ہے جب ہم break even کریں گے پچھلے چھے سال ان فیصوں کے باوجود ہمارا deficit تین کروڑ تھا پھر دو کروڑ تھا پھر ایک کروڑ اب بھی شاید پچاس لاکھ ہو گئے اس سال تو اس کا مطلب ہوگا کہ ہماری فیصے جو ہیں اس میں کوئی منافع نہیں ہے یہ کوئی سرپلس نہیں ہے حالانکہ ہونا چاہیے تاکہ ہم campus میں مزید اضافہ کر سکیں کیونکہ non-profit university ہے کسی کی جیب میں تو نہیں جائے گا تو میرا خیال ہے کہ اس میں government کا جو role ہے وہ private sector کو بھی support کرنا چاہیے کیونکہ ہم lower cost پہ اچھی quality provide کرتے ہیں جو government یہی facilities provide کرنا چاہے تو ان کو دگنا تکنا خرچ ہوگا مزید صاحب کہ اب ہر کوئی جوب کی طرف جاتا ہے ہم entrepreneurs وغیرہ کیوں نہیں بنا رہے ہیں کوئی یہ skills کیوں نہیں ان کو دے رہے ہیں ہمارے ہاں جو jewelry design اور textile design اور salesmanship اور اس کا مقصد یہ ہے اور ہمارے ہاں کم از کم one third بعض cases میں 40% students نے اپنا business شروع کیا یعنی وہ نہیں ہے کہ وہ not jobs کی پیچھے نہیں بھاگے اپنا business شروع کیا ہم نے personally at our channel feel کیا کہ جو آپ کے graduates آرے ہیں theoretical زیادہ ہیں practical ان کی training کام ہے کہ equipments بغیرہ کے ساتھ ان کی familiarity اتنی نہیں وہ ہونا بھی چاہیے because we are hands on institute to train people اس کے ایسپیکٹ تھوڑا بہت portion ہونا چاہیے جب ان کے لئے ایک new territory بنے جب job market میں بہت زیادہ hands on اب theater film and television میں each one of them has to make a film or a documentary or something تو اس میں تو یہ ہمارے مستقل discussion رہتی ہے کہ between theoretical background اس میں theoretical میں جو level ہے student کا ایک technician تو آ گیا لیکن جو اس theoretical background ہے ہم university کے طور پر وہ ہوگا تو وہ belong to a different class اور اس میں hands on experience to practice سے بھی آ جاتی ہے لیکن اب ہمارا جو نئے campus میں جیسے ہم shift کر رہے ہیں وہ ہمارے پار hands on training کیلئے facilities زیادہ ہوں گی ہمارے studios ہونے چاہیے وہ زیادہ ہوں گے ابھی ہیں یہاں پر بھی لیکن چونکہ ہمارے space limitation تھی اب جو school ہمارے وہاں چلے گئے ہیں ان کا بہت qualitative difference بہت اچھے studio اور اچھا IT کا network ہے تو یہ deficiency ہے یہ آستہ پوری ہو جائے سضاع صاحب کی total student body about fifteen sixteen sixteen hundred آپ نے کہا یہ تو negligible percentage ہے پورے ملک کے حالات دیکھیں پورے province کی دیکھیں requirement کتنی ہیں آپ public sector ساتھ involved بھی رہے ہیں باقی public sector کو improve نہیں کر سکے یہ بہت important issue ہے اور اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ education پہ پورا خرچ نہیں کر رہے ہیں یونسکو کا target ہے 4% اور ہم 2% سے بھی کم خرچ کر رہے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں پہ بہت کرتی ہیں emergency emergency وہ کر دیں لیکن جہاں تک allocation appointment unmerit وغیرہ وغیرہ اور teachers کا appointment unmerit تیسرا جو بہت بڑا flaw ہے وہ ہمارا educational administration کا کیونکہ جو educational administration ہے وہ ہر teacher اچھا administrator نہیں ہوتا تو ہمارے ہاں جو so called education departments ہیں سوبہ میں دیپٹی سیکٹری سیکشن آفصر they're not professional enough ہمارا سیکٹری education ہے پنجاب میں ایبریج ایک سال سے زیادہ اس کو tenure نہیں ملتا بیوری لاند جو برابی خیال میں بیوراکرسی کو کوئی specialist بیوراکرسی وڈیویلپ کرنی چاہیے ایک CSS کا آدمی ایک education department میں آگے لگ جانا اب دیکھا نا central level پہ جب انہوں نے higher education commission بنائی سیکشن آفسر کو نہیں پتا ہوتا اور level بھی ان کا نہیں ہوتا میرے میں نے تجویز پیش کی تھی پیشلے سال کہ اب جب مزید powers 18 سوبو میں آگئی ہیں تو سوبو میں higher education کے ترز پر ایک provincial commission and higher education بننی چاہیے جس کا chairman سبائی وزیر ہو اور وہاں اس ایڈ ماسٹر کو وہاں ٹرانسور کرو اس ٹیچر کو وہاں پروموٹ کرو وہ تو بہت کیاوس کیاوٹکس نظام ہے تو وہاں بھی ایک ڈسٹک education authority ہونی چاہیے جس میں اس ظلے کے جو prominent لوگ ہیں local education ہیں چیمبر کے لوگ ہیں لائیر کوئی local principal ہے ناظم changes نہیں لائیں گے in what i call educational administration تو ہمارا جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے وہ ضائعی ہو رہا ہے تو نہیں ہو رہا لیکن پورا اس کا فائدہ نہیں ہو رہا اور آخر میں جو بہت بڑا مسئلہ جس کا میں مختصر ذکر کیا تھا وہ ہے ہمارے فرگمنٹیشن of education ہمیں ضرورت ہے unified system اس وقت جو english medium اور مدرسہ سکولوں میں ہم ان کا world view ان کے value system ان کا approach بلکل مختلف ہے اور اس میں جو ہمارے best students ہیں وہ over a level کرتے اور نہ صرف ہم 75 million pound سالان اس کی فیس یں دیتے ہیں بلکہ ان کے best student دو چار سو باہر کی انیورسٹیاں scholarship دے کے لے جاتی ہیں اپنی cream lose کر دیتے اور جو ہمارے چونکہ matric system اور fa system اچھا نہیں ہے تو زیادہ school اور a level کے طرف جا رہے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ سب student اتنے bright نہیں ہیں وہ a لے لیں گے mathematics میں اردو میں کسی چیز میں لیکن بعض جو fa pass کی اچھے students ہیں they are better than those they are broader in terms of their range of تو ہمیں اپنے system کو unify بھی کرنا چاہیے انگلینڈ اور a level ختم کر چکے اور ہم اس کو ابھی تک پکڑے ہوئے ہیں تو ہمیں اپنے system کو بہتر کریں گے examination سسٹم کو تو اس سے ہی ہوگا کہ ہماری ویکس لنک is college education ہماری universitia پھر بھی بہتر ہوگئی ہیں ان کو funding ملیا ان کو staff اچھا ملیا لیکن جہاں صرف colleges ہیں that is the weakest link وہاں پہ faculty بھی facilities بھی بھی گورنٹ کو realization کیوں نہیں ہے اس بات کی ہے لیکن میں کمیٹی کا بھی حصہ ہوتے ہیں ملہ آپ involved ہیں government کے ساتھ in these matters but کوئی priorities کے اندر کدھر آتی education خیر ہم نے تو سرچ کمیٹی نے بڑے اچھے وائش tanser دیا اور اس سے فرق پڑا ہے لیکن ابھی تک کچھ اس کا نہیں اثر ہوا لیکن دوسری بات ہے وہ بڑی important ہے اور وہ یہ ہے کہ جو educational administration کا ہمارا inheritance structure ہے وہ جب تک fundamentally reform نہیں ہوگا جیسے میں ایک government اوپر سے بیٹھے کچھ نہیں کر سکتی اور وہ جب تک نہیں ہوں گی تو ہمارا جو allocation زیادہ ہو بھی جائے تو یہ educational reform جس کا میں ذکر کر ہوں گے نیچرل سی بات کون کون سے ہیں پہلی جو ایس ویقنس ہماری ہے وہ ظاہر ہے تین قسم کی ہے ایک تو یہ ہے کہ ہمارا ابھی تک پیسے پورے نئے ہیں نیا کمپس پورا نہیں ہوا تو ہم divided ہیں between two campuses سے خرچہ بھی بڑھ رہا دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ کونکہ liberal arts compare to business schools ہیں ان کو ایک ہینڈی کیپ ہے تو اس میں جو اچھی فیکلٹی ملنا اور ان کو ریٹین کرنا ادھر فیصے بڑھا نہیں سکتے سو اس کو فائننشل منجمنٹ جو ہے اور تیسرا جو ہے کہ اور یونیورسٹی نے بھی اس ہی کورس کی ہیں تو اس میں جو ہمیں پورا احساس ہے کہ ہمیں اپنی quality of education کو maintain کر کے اس میں compete کرنا اور اب تک خدا کا شکر ہے کہ جتنے بھی نمبر ہمیں چاہیئے تھے سال کے وہ منجہ پوری آپ کر رہے ہیں لیکن لیکن کمیٹی بنائی ہے جس کا نام ہے strategic vision of new for the next years 2010 سے لے اس کے مطابق ہم نے کچھ سکول کو ری سٹرکچر کیا کچھ نئے کورسز شروع کی ہیں لیکن وہ اب دس سال کے لیے ہمارا vision آئے گا کہ ہر سکول کا vision کیا ہے اور ان کو ملاک یونیورسٹی کا vision as whole کیا ہے اس میں qualitative dimensions بھی ہیں quantitative بھی ہیں کہ ہر سکول میں registration کتنی ہوگی تاکہ اس کو مطابق ہم facilities develop کریں اور qualitatively ہم کیا changes لائیں کہ دنیا کے جو progress ہو رہی ہے نئی technologies آ رہی ہے اس کے مطابق ہو اور اس میں جو اس وقت انفورچنیٹلی اگر آپ دیکھیں گے دنیا بھر میں ایک بڑے عجیب عجیب